السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں سستہ رمضان بزار میں اور یہاں پہ لوگوں سے جانے گے کہ یہاں پہ واقعی اشیاء سستی مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں ابھی لوگ ہمیں بتا رہے تھے یہاں پہ گھی نہیں ہے چینی اصیر پہ کلو ہے تو مزید لوگوں سے بات چیت کریں گے جی شہری موجود ہے ان سے بات کریں گے کہ یہاں پہ کوئی مسائل ہے بھائی یہاں پہ بھائی جانگے بزار میں بھی چینی اصیر پہ کلو مل رہی ہے اور رمضان بزار میں بھی چینی اصیر پہ کلو مل رہی ہے اور ساڑھے چار سو روپے گھیل مل رہا ہے عام ادھر رمضان شریف بزار میں بھی ساڑھے چار سو روپے گھیل مل رہا ہے بلکل رش ہے نہیں رمضان بزار میں کہ کوئی چیز سستی ہے نہیں ہر چیز مہنگی مل رہی ہے جہاں بزار سے پرائیویٹ مل رہی ہے رہا رمضان بزار میں بھی پرائیویٹ چیز مہنگی مل رہی ہے اتنا خرچہ کیا ہوئی یہاں بینوں نے تو چیز سستی نہیں ہے بھائی جن کوئی چیز سستی نہیں ہے جو بیر پرائیویٹ ریٹ ہے بزار مین بزار میں اتنا رمضان بزار میں وہی ریٹ ہے جی رمضان بزار میں موجود ہیں اور لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اشیاء سستی ہیں جی یہاں پہ اشیاء سستی مل رہی ہیں ڈس پیسٹ تقریباً ہر چیز دس پیسٹ کسی پہ دس کسی پانچ کسی پیسی بھی ایسے ریائت ہے یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بزار کے ریٹ پہ ہی چیزیں مل رہی ہیں کوئی چیز ایسی ہے جو بزار کے ریٹ پہ کوئی ایسی چیزیں کسی میں دس بے کسی میں دس بے کسی میں بیس بے اب چیز نہیں یہاں وہاں بزار میں نبی روے یہاں صرف دیرنے لگ رہے ہیں اور کھی مل رہا گی بھی ملنے لگا گی کیسے چار سو روپے کا یہ کھی کا اچھا ویسے یوٹیلیٹی سٹور پہ دو سو ساٹھ روپے کی لکٹ دے رہے ہیں یہاں چار سو دے رہے ہیں چار سو چالیس روپے کا ریٹ باہر کا ریٹ ہے چالیس روپے کا ڈسپاؤنس ہے یہاں زیادہ نہیں ہے نہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں پہ گی بھی سستہ میں دیں ظاہر سی بات ہے ہم یوٹیلیٹی گورنمنٹی ریٹ تو دو سو ساٹھ کا ہے مگر یہاں چار سو دیا جا رہا ہے یہ ڈسپاؤنس تو ہمیں ملنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹور پہ کتنا رش ہے پھر یہاں پہ وہی ہوگا تو پھر ملنا تو تو ظاہر سی بات ہے پھر ڈسپاؤنس کیا دیا جا رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا اتنا خرچہ کیا مگر یہ اپنی اکرازات دیکھ رہے ہیں اپنے ڈسپاؤنس دیکھ رہے ہیں مگر عمام کی ڈسپاؤنس دیکھ کے تو ظاہر سی بات ان کو ڈسپاؤنس ملنا چاہیے وہ رش بھی ختم کرنا چاہیے گا رش پہ جا کے تقسیم تقسیم کر دینا چاہیے آسانی سے رش ختم ہو سکتا ہے وہ ڈیک 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 بندے کو دیں گے تو ایک ایک بندہ جائے گا ری وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے رمضان میں اس ٹیم تک ہم دس ہزار کی سیل کر چکے ہوتے تھے لیکن آج تو رشی نہیں رشی نہیں ہے کیونکہ ڈسپاؤنس نہیں ہے نا بھائی جان اب پانچ روپے کا ڈسپاؤنس ہے پچاسی پرچون کی دکان پر اسی روپے یہاں چاہیے نہیں اب لین پانچ روپے کے پیچھے کون لگانے آئے گا کوئی ڈسپاؤنس نہیں خاص ڈسپاؤنس نہیں ہے چالیس روپے کا ڈسپاؤنس دے رہے ہیں وہ انٹرویو لینے کا اچھا اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے وہ کیوں آپ ہمارا سے انٹرویو لے کے بس اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے نہیں کریں گے کریں گے نہیں کریں گے میں آپ کو لنک دے کے جاؤں گا کہ آپ اس پہ دیکھیں گے آپ کے آواز چلے گی کس پہ دکھائیں گے خانے والا سیٹی پہ خانے وال کا سب سے بڑا چینل ہے ہم آپ کے لئے آئے ہیں یہ اس لیے پتہ کرنا ہے کہ یہاں پہ چیزیں سستی ہیں کہ نہیں ہاں چیزیں سستی صرف صرف ایک دور پر کا فرق اتنا خاص فرق نہیں ہے اور دوسرے لکھا ہوتا ہے کلو کا دیتے ہیں آدھا کر بچالی پرتوں میں ڈال لینے کے لئے آیا ہوں وہ اس پر آدھا کروں کو پیکٹ لکھا ہوئے لوگ کلو بستن کا پیکٹ لکھا ہوئے واپس ایسے اور قیلے دیوں نے آدھا کرud پر میں نے کبھی یہ کیا کہ نہیں ہے میں نے کہا بھی کلو کا لکھا ہوا ہے کلو کا دیں کیوں نہیں دے رہے وہ نہیں یہ ہے وہ ہے اسے باتیں کرنے ہیں توڑ دلکہ دلکہ لیکن جب ایک کلو کا لکھا ہوا ہے تو ایک کلو دیں ایک اناری آدمی تو سمجھ کے لے گیا کہ یار کلو کا یہ ہے وہ آدھا کلو دیتے ہیں پیسے آدھا کلو کے لے رہے ہیں لیکن لکھا ایک کلو بس یہ کہنے کا میرا یہ اور چینی چینی دے رہے ہیں سی روپے میں اور سی روپے ہزار سے کیا مد رہی ہے کہ کسی روپے یہ آنے کے کیا فائدہ ہوگا فائدہ تو کوئی نہیں یہ تو میں آپ کو کر رہا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں یہاں پہ آنے کا اور گھی کا گھی دے رہے ہیں جنہاں وہ دس روپے ڈسکونٹ کر رہے ہیں کلو کے پیچھے کوئی بھی گھی لیں آپ صرف ایک دکان والے دس روپے کے پیچھے کون یہاں آئے گا کون آئے گا ایسے اب یہ کھجور نے دیکھا بازار میں ایک سواسی روپے کلو منڈی میں دے رہے ہیں وہی ریڈی ہیں اس کا کوئی فائدہ یہ جو سجا ہوا ہے بازار ہے وہ اس میں نکال لیں ہمارے میں نکال لیں اس کا کرایاں دے رہے ہیں آپ ایکیس چیز کا دے رہے ہیں صرف تمبو وغیرہ کا لیکن کہ یہ کروڑ پر حکومت کی طرف سے ملے گا لیکن ہمارے سے کھیچے لیکن آپ کو یہاں پہ کوئی ریائد کچھ بھی نہیں ہے سال انہیں کے دریاد کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی نہیں باہر لکھا ہونے سستہ رمضان بزار تو وہ سستے والی چیز پینی فیٹ کوئی نہیں ہے اگر یہ سستی ہوتی تو لینے لگی ہوئی ہوتی ہیں اب یہ پانچ روپے یا دس روپے کوئی فائدہ نہیں اس کا بزار میں ہے کیا فائدہ آنے گا اب انٹیل لے لگتا ہے تیل خرچ ہوتا ہے ہمیں سرانے کا دیس روپے اگر خرچ کر گی آتا ہے یہاں سب سٹڈیز پوری نہیں ملتی ہے اس میں کو دور کم سے کم دس روپے کا ڈیفرنس تو ہر چیز اب تمارٹر باہر سو روپے کیلو بکرا یہاں اٹھانو روپے کیلو ملے سے لیں گے وہ اس سے بھی زیادہ دو چار دینے پڑیں گے ملے سے لیں گے کالوں نہیں میں بابا ایک والے ایک سو دس روپے درجہ نڈے دے رہے ہیں یہاں بھی ایک سو دس روپے ہیں فائدہ فائدہ یہ شوشہ تھے بہت شوشہ اور کچھ بھی نہیں صرف اور صرف حکومت کے بندے ہی کھا رہے ہیں فائدہ اور حکومت کے بندے ہی لوٹ رہے ہیں جی آپ رمضان بزار میں آئے لوگوں کی بات چیت سن رہے تھے کیمرمین مہتاب حسین کے ساتھ محمد عاصف چودری خانوال چیتی نیوز